آنج جی تو السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ کا بھائی بھی تھوڑا تھوڑا ٹھیک باقی الحمدللہ اللہ عزت حال میں بھی رکھے شکر اس مالک کا تو یا دوست ہوا سین یہ کہ ابھی ہو رہی ہے شام میں اس وقت بیٹھا ہوں دروازے کی چھت پہ ایسے کیوں بیٹھا ہوں اس وقت کیوں بیٹھا ہوں اس کی ایک وجہ ہے پہلے آپ دیکھیں وہ کیا وجہ ہے یہ ہمارا پنجرہ جس میں ٹونی اور ٹینہ ہوتے تھے لیکن ابھی اس میں کچھ نہیں ٹینہ کا تو یا والا علم دونوں ٹونی ہی تھے ان کا تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ان میں سے ایک جیسے میں نے شورٹس لگایا کچھ دیر کل لگایا یا پتہ کچھ یاد بھی نہیں وہ چلا گیا اس دنیا سے اس کے ابھی کہہ لو کہ وہ ہی سوچ رہے تھے کہ وہ چلا گیا کیسے چلا گیا کھانے کا بھی خیال رکھتے تھے پینے کا بھی پھر اس کو ہوا کیا ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے تو ہوا یہ کہ اچانک سے دوسرا توتہ بھی مر گیا میں نے یہ شورٹس لگایا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ رہا کا توتہ بیمار یہ والا تھا چلا یہ گیا تو اس کو سوچتے سوچتے چلا یہ بھی گیا پتہ نہیں کیا ہوگا حالکہ جو بیمار تھا وہ بات میں گیا جو بیمار نہیں تھا وہ پہلے چلا گیا اچانک ہی ہمارے توتہ کو کسی کی نظر لگ گئی لیکن جو اللہ کو منظور تھا تو سٹوری یہ تھی کہ کچھ دن پہلے یہ بیمار ہوئے تھے ایک بیمار ہوا تھا تو میں نے کہیں یوٹیوز پر ویڈیو دیکھی اپنے فیلوز کے جن میرے بھائی نے رکھے ہوئے ہیں ایک کافی لوگوں نے رکھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پانی میں پیندول یا پیرسیٹا مول ڈال دیں تو فلو وغیرہ ہو جاتا یا کوئی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہو جائیں میں نے بھی ویسا ہی کیا کیونکہ مجھے اتنا علم تو تھا نہیں میں نے پیندول تھی یا پیرسیٹا مول تھی میں نے اس کے گولی ان کے پانی میں ڈال دی اور یہ کچھ بہتر بھی ہونے لگ گیا دوسرا بلکل بہتر تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سے وہ ہمیں پنجرے کے نیچے مرا ہوا ملا اس کو نکالا کئی میں نے ان کو درختوں کے پاس رکھ دیا دفنانی کی جگہ خیر نہیں تھی تو دوسرے کو مجھے نہیں پتا وہ بیمار تھا تھوڑا وہ ٹھیک ہو رہا تھا لیکن اچانک سے پھر اس کی بھی ہمیں ڈیڈ وڈی ملی یہاں پہ تو جانور سے کچھ انسیت پرندوں سے ہو جاتی ہے اس چیز کا اندازہ مطلب بچپن میں کئی لیتے تھے لیکن انسیت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ تب بہت محسوس ہوتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کئی انسیت ختم ہو گئی تھی صرف قربانی کا جانور آتا تھا وہ بھی قربان کرنے کے آئے مطلب بندے کو پتا چل گیا تھا کہ یار اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو ایک چیز کسی جانور کا جس کو آپ نے رکھا ہو یا پرندہ اس کا فوت ہو جانا یقین مانے کہ بڑے کوئی دکھ دے عمل ہے جس سے ہم گزرے ہیں لائے ارہا کے لیے تھے کبھی کوئی پلان تو نہیں تھا کہ اس طرح کوئی پرندہ یا جانور لیں گے ارہا کے لیے لے کہتے کہ وہ کھیلے گی خوش ہوگی لیکن جو میرے اللہ کو منظور تھا باقی ٹونی اور ٹینہ کے لیے دعا کریں کہ جہاں بھی ہوں ملکہ جو بھی ہے خیر ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے میں اس پنجرے کو اوپر رکھنے آیا تھا کہ اس کو دو دو کے رکھ دوں گا کوئی پروگرام نہیں کچھ اور جانور لینے کا لیکن اگر دیکھیں کیا ہوتا فیوچر میں پتہ نہیں ہے ابھی تو اس کو دو کے سارا سنبھال کے رکھ دیں گے یہ بچپن میں میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً کوئی بچپن میں لیا تھا یہ پرندہ جب میری پہلی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوں جب یہ لوگ گھر آئے تھے لیکن خیر چلے کے اس دنیا سے کیر تو بہت کی باقی جو اللہ کو منظور تھا باقی ملتے ہیں آج میں نے ویلوگ بلانے کو دل نہیں تھا لیکن یہ اپ ڈیٹ دینا ضروری سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنے سب کا خیال رکھیں اور ٹونی اور ٹینہ کے لئے دعا کریں